آپ بجرنگ دل کے اوپر پابندی لگائیے ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے سو پاپولر فرنٹ کے اوپر پابندی لگائیے پاپولر فرنٹ عمل نہیں ہے رد عمل ہے اگر بجرنگ دل کی مسلم دشمن پالیسی نہ ہوتی پاپولر فرنٹ جنب نہ لیتا مسلمان کو محسوس تو ہوگا کہ کانگریس کو اپنی غلطی کا احساس ہے ہم کانگریس کی جڑوں کو مضبوط کریں گے کہ ہندوستان کی دھرتی کو اللہ نے قبولیت عطا فرمائی سب سے پہلا نبی اسی دھرتی کے اوپر اللہ نے اتارا ہے جس کو تم منو کہتے ہو اس کی اولاد کو منوش کہتے ہو ہم اس کو آدم کہتے ہیں آدم کی اولاد کو آدم ہی کہتے ہیں سوال ہے کہ وہ ایک آدمی کس کی عبادت کرتا تھا علماء برابر اپنا کردار ادا کرتی رہی ہے مسلمانوں کے مسائلوں کے ہندووں کے مسائلوں ہم نے کبھی مذہب کی بنیاد کے اوپر کوئی معاملہ نہیں کیا ہم ہر ہندوستانی کی جمعیت علماء ہر مہاد پر مدد کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہی ہے اور مدد کرتی رہی ہے یہاں تک کہ کانگریس کا دور اقتدار ختم ہو گیا ہم کہتے تھے کہ جو لوگ گانڈی قیب پہن کر اور گاڑا خدر اپنے جسم پر لگا کر اپنے آپ کو کانگریسی کہتے ہیں یہ کانگریسی نہیں ہیں ان کے دل فرق پرستی میں سیاہ ہیں ہماری اس بات کو قبول ہی نہیں کرتا تھا لیکن جیسے کانگریس کی اقتدار کی فائل بند ہوئی ایک ایک کر کے کانگریس چھوڑ کر بھی جبکی کے اندر داخل ہو گئے جن لوگوں کو انگلی پکڑ کر سیاسی پلیٹ فارم پر چلانا کانگریس نے سکھایا جن کو دودھ پھلا کر کانگریس نے سیاسی شخصیت بنایا وہ سب کے سب بے غیرت لوگ اسی دن جس دن یہ اقتدار نے کروٹی کانگریس چھوڑ کر کے پی جی پی کے اندر جا کر کھڑے ہو گئے ایسا لگتا تھا کہ نیرو فیملی کے سوا نظریاتی اعتبار سے ملک میں کوئی کانگریسی نہیں ہے یہ اسی لچکدار پالیسی کا نتیجہ ہے اگر وہ پالیسی لچکدار نہ ہوتی فرقہ پرستی کے ناک میں نکل ڈالنے کے لیے تو کانگریس کو یہ دن نہ بھگتنا پڑتا لیکن ایسا ہی ہوا میرے بھائی میں مختصر بات کہتا ہوں وقت کم رہ گیا ہے یہاں تک کہ کو کانگریس باہر ہو گئی اور کرناٹک کا الیکشن آیا کرناٹک کا پورا الیکشن مسلم نفرت کے اوپر مبنی ہے آپ نے دیکھا ہوگا پڑھا ہوگا اخبارات میں دیکھا ہوگا کہ ملکہ اقتدار اعلیٰ بلکل چھوٹی پر بیٹھا ہوا آدمی اور نیچے تک ایک ہی راگ ایک ہی پروگرام بنا کر الیکشن لڑ رہا ہے تاکہ مسلمان ایک طرف ہو جائے ہندو دوسری طرف ہو جائے ہندو کا ووٹ ہمیں ملے ہمیں مسلمان کے ووٹ کی ضرورت دیں گے جمعیت علماء دیکھ رہی تھی ورکرس جمعیت علماء کے اپنا کام کر رہے تھے میں کہتا ہوں یہاں تک کہ انہوں نے اپنے منفیسٹو کے اندر یہ بات کہی کہ ہم بجرنگ دل کے اوپر پاپولر فرنڈ کے اوپر پابندی لگائیں گے ہمیں کوئی فکر نہیں کہ پاپولر فرنڈ کیا پاپولر فرنڈ عمل نہیں ہے رد عمل ہے اگر بجرنگ دل کی مسلم دشمن پالیسی نہ ہوتی پاپولر فرنڈ جنب نہ لیتا آپ بجرنگ دل کے اوپر پابندی لگائیے ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے سو پاپولر فرنڈ کے اوپر پابندی لگا دیجئے ملک میں عمل تو قائم رہے انہوں نے کہا لوگ یہ کہتے رہے کہ برا کیا برا کیا۔ ایلیکشن پر اثر پڑے گا ہم تو خاموش تھے ہم نے نہیں کہا ہم سمجھتے تھے کہ طاقت ملے گی مسلمان کو محسوس تو ہوگا کہ کانگریس کو اپنی غلطی کا احساس ہے ہم کانگریس کی جڑوں کو مضبوط کریں گے میں کہتا ہوں پچانوے نہیں اٹھانوے پرسنٹ مسلمان نے کرناٹک کے اندر کانگریس کو بوٹ لیا ہے اور اس کے بنیاد یہی تھی کہ فرق پرستی کا ناگ جو آزاد پھر رہا ہے کانگریس یہ وعدہ کرتی ہے کہ ہم اس کو ناگ میں نکیل لالیں گے ہمیں خوشی ہے اس بات کی اس کا تصور نہیں ہوتا تھا کہ کانگریس اس قوت کے ساتھ آگے آئی گی ہم اس چیز کو مانتے ہیں کہ ہندوستان میں کہیں بھی الیکشن ہو جو بربادی ہندوستان کے اندر آ رہی ہے اس بربادی کا تنہا سبب فرق پرست ذہنیت ہے آپ جو لوگ کرسی اقتدار پر بیٹھے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اقتدار کی حفاظت صرف اور صرف فرق پرستی کی بنیاد پر ہوگی تاکہ ہم ہندو اور مسلمان کے بوٹ کو تقسیم کر دیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کی بربادی کا پہلا زینہ ہے ملک ہندوستان جس کے اندر ہندو اور مسلمان دونوں رہتے ہیں آج سے نہیں چودہ سو سال سے رہتے ہیں چودہ سو سال سے رہتے ہیں میں نے یہ بات کہی تھی جس کا بڑا شور مچا کہ ہندوستان کی دھرتی کو اللہ نے قبولیت عطا فرمائی سب سے پہلا نبی اسی دھرتی کے اوپر اللہ نے اتارا ہے جس کو تم منو کہتے ہو اس کی اولاد کو منوش کہتے ہو ہم اس کو آدم کہتے ہیں آدم کی اولاد کو آدمی کہتے ہیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ منو نہ رام ہے نہ لچمن ہے کوئی نہیں ہے تنہا ایک آدمی ہے اس سے اولاد چلے گی تو رام پیدا ہوں گے اولاد چلے گی تو رام پیدا ہوں گے ابھی اولاد ہی نہیں چلی ہے سوال ہے کہ وہ ایک آدمی کس کی عبادت کرتا تھا کوئی نہیں بتا سکتا ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن ہے وہ ایک